نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل ایلفا مونیٹر میں دوستو آس کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دودھ میں حلدی ملا کر پینے کے فائدے اور نقصان کے بارے میں آپ اس ویڈیو کو انتہ تک پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری زنکری ملسکے سواستے سمبندی کئی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ دادی نانی کے نسکوں میں سب سے پہلا نام حلدی والے دودھ کہتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ساریلک سمسیہ ہوتی ہے تو حلدی والے دودھ کا نام لیا جاتا ہے بے سک حلدی دودھ کا شوادھر کسی کو پشند نہیں آتا لیکن حلدی دودھ کے اتنے سارے فائدے ملتے ہیں کہ آپ اسے اندیکھا بھی نہیں کر سکتے اسی لئے کئی بار نیچ آتے ہوئے بھی سواستے لاب کے لیے اس کا سیون کرنا پڑتا ہے آس کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حلدی والا دودھ پینے سے کون سے فائدے ہوتے ہیں کون سے نقصان ہوتے ہیں کس پرکار سے پینا چاہیے کیسے بنانا ہے ان سب بھی باتوں کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حلدی والا دودھ آپ کے لیے اچھا کیوں ہوتا ہے یہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ حلدی کا دودھ سریر کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کیسے لابدائک ہوتا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں درہیصل حلدی میں پراکرتک انٹی بائیوٹک گون ہوتے ہیں اور دودھ کیلشیم سے برپور ہوتا ہے جب دودھ اور حلدی دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو دونوں میں موجود پوشک تتو آپ کے سریر کو کئی بیماریوں اور شنکرمن سے بچانے کے ساتھ ہی برپور اڑزا دیتے ہیں حلدی میں کرکیومین کمپاؤنڈ یعنی کی پولیفینول بھی ہوتا ہے جو آپ کے سریر کو کئی روگوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے کرکیومین بیماریوں کی روگ تھام کے لیے فائدے مند ہوتا ہے لیکن اسے اوسوسیت کرنا سریر کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کے اچھے سے اوسوسن کے لیے اسے کالی میٹس اور وسا یکت کھا دیپدار تھوں جیسے دودھ اور گھی کے ساتھ ملا کر کھانے کی صلاحہ دی جاتی ہے آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ حلدی والے دودھ کے کون کون سے فائدے ملتے ہیں نمبر ایک پاتسن پیٹ اور پاتسن سکتی کے ٹھیک سے کام نئے کرنے پر اس کا اثر آپ کے سریر پر بہت تیزی سے پڑتا ہے ایسے میں حلدی کا دودھ آپ کی آنتوں کو شوست رکھنے اور پاتچند انتر کو بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہے دراصل حلدی میں موجود کرکیومین انٹی انفیلیمنٹری گون کی طرح کام کرتا ہے جو آنت سمندی بیماریوں کو دور کرنے میں اس سریر کی سائتہ کرتا ہے نمبر دو جوڑوں کا درد ہربل چائے اور گولڈن ملک کہلانے والے حلدی والے دودھ میں موجود کرکیومین میں انٹی انفیلیمنٹری گون ہوتے ہیں جو جوڑوں اور گٹھیا کے درد کو کم کر سکتے ہیں شاہد ہی حلدی والے دودھ میں انٹی ارثریٹس گون بھی موجود ہوتے ہیں جو جوڑوں کی سوزن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں نمبر تین ہے این اندرا این اندرا کی پریشانی لوگوں میں کافی بڑھتی جا رہی ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ حلدی کے دودھ کا سیون کر سکتے ہیں بیبین دھنوں سے یہ سپشٹ ہوا ہے کہ کرکیومین ان اندرا سے پیڑت ویکتی میں یا دست کو بھی ٹھیک کرتا ہے ایسے میں جب بھی آپ کو نیند نہیں آئے تو آپ حلدی دودھ پیئیں یا ہر روز رات کو سونے سے پہلے آپ اس کا سیون کریں نمبر چار کینسر کینسر سب سے خطرناک بیماری مانی جاتی ہے جس سے بچاؤ کرنا بہت ضروری ہے ایسے میں آپ حلدی والے دودھ کا سیون کر سکتے ہیں حلدی اور دودھ میں انٹی انفلمنٹری گن ہوتے ہیں حلدی والا دودھ پروٹیسٹ کینسر اور پیٹ کے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتا ہے یا انہیں بڑھنے سے روک سکتا ہے یہ ہے دی این اے کو نقصان پہنچانے والے کینسر کوشکاؤں کے پرباہوں کو کم کرتا ہے اور اس کے دوس پرباہوں کو کم کرتا ہے نمبر پانچ ہے سوست ہڈیاں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم ضروری ہوتا ہے دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو سوست اور مضبوط رکھنے میں اہم بومی کا نباتا ہے حلدی والا دودھ ہڈیوں کے نقصان اور ہڈی سمندی روگ کی آسنکہ کو کم کر سکتا ہے نمبر چھے ہے ڈائیبٹیز ہلدی میں موجود کرکیومین رکت سرکرہ کے شطر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اسی لیے اسے ڈائیبٹیز کی روک تھام میں اپیوگی مانے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈائیبٹیز سمندی لیور ویکاروں کو بھی روکنے میں اہم بومی کا نباتا ہے ہلدی میں موجود کرکیومین ڈائیبٹیز سے سمندیت آم سمسیا انفلمینسن اور اوکشیڈیٹیو شٹروکس کو بھی کم کرتا ہے ایک دھین کے مطابق ڈائیبٹیز ون کے مریضوں کو تین ماہے تک پرتی دین پانچ گرام حلدی دینے سے ان کا رکت سرکرہ کافی حد تک کم ہو آئے نمبر ساتھ وزن گھٹانے کے لیے ویست دینچریہ باہر کا کھانا لمبے سمیہ تک کرسی پر بیٹھے رہنا ویام نیہ کرنا ٹینسن لینا اور ایسے کئی کارنوں کی وجہ سے لوگ موٹاپے کی سمسیا سے گرسیت ہو رہے ہیں جیسے جیسے وزن بڑھتا ہے ویسے ویسے شریر بیماریوں سے گھرنے لگ جاتا ہے ایسے میں حلدی کا دودھ آپ کی مدد کر سکتا ہے حلدی کا دودھ فیٹ کو کم کر سکتا ہے جس سے آپ کے وزن کو نیانتریت کرنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے کچھ حدینوں کے انصار حلدی والے دودھ میں موجود کرکیومین ادھیک وزن والے لوگوں میں وزن نیانتریت کرنے کا کام کر سکتا ہے نمبر آٹھ شردی اور خانسی بدلتے موسم اور کمزور ایمینیٹی کی وجہ سے سردی زکام و نام بات ہے ایسے میں کئی بار گریلون اس کے زادو کی طرح کام کرتے ہیں اور حلدی دودھ بھی انہی میں سے ایک ہے حلدی یکت دودھ اپنے انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل گنوں کے قارن سردی اور زکام کو ٹھیک کرنے میں اپیوگی مانا جاتا ہے یہ گلے کی خراس خانسی اور زکام سے رہا دیتا ہے اگر آپ ہر روز حلدی والے دودھ کا سیون کریں گے تو زلدی تھنڈ سے شریر کو بچا سکتے ہیں نمبر نو حردی سوست حلدی میں موجود کرکیومین آپ کے شریر کو سوست رکھتا ہے شاہد ہی آپ کو حردی سمندی روگوں سے بچاتا ہے نمبر دس انفلمینشن حلدی والے دودھ میں انٹی انفلمینٹری گنوں تے ہیں جو سریر کو انفلمینشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں حلدی میں موجود کرکیومین کمپاؤنڈ انفلمینشن کی وجہ سے ہونے والے گٹھیا روگ اور انیے بیماریاں جیسے چرم روگادی سے بچاؤ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سوزن اور درد کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے نمبر گیارہ مستکس سوست حلدی والے دودھ میں موجود کرکیومین آپ کے مستکس کو سوست بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ دماغ شہوشاد اور الزائمر یعنی کی یاد داست کا زانہ آدھی کے خطرے کو کم کرتا ہے اور اس میں یہ بہت سائق ہوتا ہے یہ دماغی بیکاروں کو دور کرتا ہے نمبر بار ہے ایمینیٹی حلدی والے دودھ کا سیون کرنے سے آپ کے سریر کی روگ پرتی روگ چھمتا بڑھ جاتی ہے یہ آپ کے سریر کی پرتی رکشہ پرانالی کو مضبوط بناتا ہے جس سے ہمارا سریر کئی بیماریاں گھٹیاں کینسر ہردی روگ مردی میں الجائم مرادی سے بچا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ تھنڈ گلے کی خراس آدھی سے بھی بچاتا ہے اس کے علاوہ دوستو حلدی والے دودھ کا سیون کرنے سے آپ کی توجہ میں چمک آتی ہے توجہ شنکرمن کو یہ دور کرتا ہے اسی لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے اور شاہد ہی یہ آپ کے سریر میں موجود گندے پدارتوں کو باہر نکالنے میں سائق ہوتا ہے اور آپ کے لیور کو سوست رکھتا ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں حلدی والا دودھ بنانے کا طریقہ کیا ہے حلدی والا دودھ پینے سے فائدے تو آپ زانی سکیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آسانی سے آپ حلدی والا دودھ اپنے گھر پر ہی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے سامگری کی بات کریں تو آپ کو ایک چھوٹا چمچ حلدی پاودر کا ایک گلاس دودھ لینا ہے چھٹکی بھر دالچینی پاودر لینا ہے چھٹکی بھر ادرک بھی لے سکتے ہیں آپ ایک چھٹکی پی سیوی کالی میڈز اور سواد کے انسار آپ سہد بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس میں سہد نہیں ہے تو اس کی کوئی آؤ سکتا نہیں ہے بنانے کا طریقہ اس پرکار سے ہے حلدی پاودر اور انی پدارتوں کو دودھ میں ملا کر قریب پانچ منٹ تک آپ اسے اُبالیں اب اس حلدی والے دودھ کو چھان کر ایک گلاس میں ڈال دیں ادھیک لاب لینے کے لیے حلدی والے دودھ کو گرم گرم ہی پییں شواد کے انسار جب دودھ گرم کرنے کے بعد میں گنگنا ہو جائے اس کے بعد میں آپ سہد ملا سکتے ہیں آپ کبھی بھی دودھ میں شہد ڈال کر اسے نہ اُبالیں حلدی والے دودھ کے فائدے اور دودھ بنانے کا طریقہ جاننے کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ کیسے حلدی والے دودھ کو اپیوگ میں لائے جاتا ہے حلدی دودھ کا اپیوگ سیدھے سیدھے کرنا ہی فائدے مند ہوتا ہے ویسے آپ اسے صوبہ ناستے کے سمیں بھی لے سکتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا سیون کیا جا سکتا ہے حالانکہ ہلدی والے دودھ پینے کا سب سے صحیح سمیں رات کو سونے سے پہلے کا مانا جاتا ہے کتنا پینا چاہیے وہ بھی چلو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ روزانہ چھ گرام حلدی کا ہی سیون کریں اس سے زیادہ سیون نہ کریں چار سے سات افتے تک اس ماترہ میں حلدی کا سیون کرنا سرکشیت ہوتا ہے اس ماترہ میں حلدی کا سیون کرنے سے سریر کو حلدی کی وجہ سے کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا ہے جی ہاں حلدی والے دودھ کو ادھیک ماترہ میں لمبے سمیں تک اگر آپ لے رہے ہیں تب آپ کے سریر کو نقصان ہو سکتا ہے ویسے دن بھر میں آپ کو حلدی والے دودھ کا کتنا سیون کرنا سائیے آپ اس کے بارے میں ڈوکٹر سے بھی صلاحے لے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ حلدی والے دودھ کے نقصان کون کون سے ہو سکتے ہیں حلدی اور دودھ ایک ساتھ سیون سے کچھ لوگوں کو ایلرزی کی سکھائیت ہو سکتی ہے کئی بار لوگ حلدی والے دودھ کا زیادہ سیون کرنے لگتے ہیں جس کا اُلٹا پر بھاو بھی پڑ سکتا ہے اس سے سینے میں زلن، دست لگنا، بوزننا، پچنا دی سمسیاں ہو سکتی ہے گرب آوستہ کے دوران حلدی والے دودھ کا سیون کرنے سے پہلے ڈوکٹر سے صلاحے ضرور لینی چاہیے حلدی کے دودھ سے گیسٹرو انٹینسٹائنل سمسیاں ہو سکتی ہے یعنی پیٹ میں گینس بننا، پیٹ فلنا اور پیٹ سے سمبندی تنیا پریسانی کچھ دواؤں کے ساتھ میں حلدی کا سیون کرنے سے دش پرینام ہو سکتے ہیں اسی لئے اگر آپ کسی پرکار کی دواغ لے رہے ہیں پہلے سے تو حلدی والے دودھ کا سیون نہ کریں اور اگر کرنا بھی ہے تو ڈوکٹر سے پوچھ لیں آسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ زنکاری پسند آئی ہوگی کافی حد تک آپ کو مددگار ثابت ہوگا آپ اس ویڈیو کو اپنے پریوار اور اپنے دوستوں کے شاتھ میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس زنکاری کا پتہ چل سکے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل ایلفا منیٹر کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور شمع پر ملتے رہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پرسن ہے تو وہ آپ اس ویڈیو کے کممنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگر ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئی زنکاری کے ساتھ